یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو مصطفی اہم دبات سے ہیں کہتے ہیں ویب سائٹ بنانے کا کام کیسا ہے کہ اگر ویب سائٹ بناتے ہیں تو پھر بعد میں آنر اس کے اندر ایڈوٹائسمنٹ چلاتا ہے پھر وہ ہر قسم کی ایڈوٹائسمنٹ جو ایڈوٹائسمنٹ اس میں چلا سکتا ہے تو کیا ویب سائٹ بنانے والے پر اس کا گناہ آئے گا دراصل بعض کام ایسے ہوتے ہیں کاروبار کے لحاظ سے کہ وہ ان کا استعمال ڈبل طریقے سے کیا جا سکتا ہے جائز طریقے سے بھی اور ناجائز طریقے سے بھی لیکن اگر کومن بات کی جائے تو اس میں کومن جو استعمال ہوتا ہے وہ جائز کی طرف ہوتا ہے پھر اس میں خریدنے والا یا سرویس لینے والا اپنے نظریے یا اپنے طریقے کے حساب سے اس کو کنورڈ کر سکتا ہے تو اگر آپ نے کسی کو ویب سائٹ بنا کے دے دی ویب سائٹ بنانا یہ ایک جائز کام ہے کاروبار کے لحاظ سے اب اس کو دے سکتے ہیں اب اگر ویب سائٹ بنانے کے بعد اس کے اندر کیا کیا ایمیجز چینج کر دے یا کیا کیا اس کے اندر سلائیڈر کے اندر ایمیج لگائے بینر لگائے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخص پہ یہ اس کا ذاتی فیل اور ذاتی معاملہ ہے اس کے اندر آپ کا کوئی یعنی عمل دخل نہیں ہوگا تو اگر کسی نے آپ سے ویب سائٹ بنوائی پھر اس نے اس کے اندر کوئی ناجائز معاملہ کچھ ایسا کرا کہ جیسے ایک ایڈورٹائزمنٹ تمام طریقے کے آن کر لیے اس کے اوپر تو اس کی رقم یا اس کا تعلق جو ہے گناہ کا اس کے ساتھ ہوگا جس نے معاملہ یعنی جو اس کا آنر ہے جس کی رضا مندی پر یہ سب کام ہوئے یا جس نے کرے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جیسے مان لیجیے موبائل وغیرہ بیچنے کا کام ہے جو کہ بظاہر جائز ہے اب موبائل لینے کے بعد لوگ اس کے اندر گانے سنیں یا کوئی گناہ کے کام کریں یا دوسرے کوئی ایسے کام کریں جو غیر قانونی ہو وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہوگا اس میں موبائل بیچنے والے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ اس نے موبائل فون بیچا ہے اس کا بیچنا خریدنا جائز ہے اسی طریقے سے موبائل فون کی سرویس کرنا کہ ایک ڈیجیٹل اور الیکٹرونک چیز ہے وہ ایک الیکٹرونک پارٹ کی سرویس کر سکتا ہے اب اس سرویس کے بعد وہ بندہ اس کا کیا استعمال کرے یا اس نے پہلے کیا استعمال کر آئے وہ چیز معنی نہیں رکھتی یعنی بنانے والے صحیح کرنے والے کے حرام حلال رقم کے اعتبار سے وہ چیز معنی نہیں رکھتی اس کے لئے جائز ہے ابھی کوئی چھری چاکو کا کام کرتا ہے تو وہ جائز ہے اب ظاہر ہے کہ قتل بھی ہوتے ہیں تو اسی زمین سے خریدے گئے ہوتے ہیں چھری چاکو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں بنانے والے کا اس میں عمل دخل نہیں ہوتا اب اس کا جو مین پرپس تھا وہ کچھ اور تھا لیکن بننے کے بعد بندے نے استعمال اس کا کیا کیا وہ کچھ اور ہے تو ویب سائیڈ کا پرپس گیا ہوتا ہے کہ اپنی انفورمیشن ورلڈ وائیڈ لیول کے اوپر شو کرانا پروڈیکٹ کی ہو پرسنل ہو کسی ارگنیزیشن کی ہو وہ چیزیں اب وہ اس پہ ذاتی ایڈ وغیرہ چلاتا ہے پرسنل اور ایڈ سارے گناہ والے ہوتے ہیں تو اس کی انکم کا معاملہ وہ اس کے ساتھ رہے گا بنانے والے کے اوپر اس کا کوئی عمل دخل نہیں کیونکہ بنانے والے نے جسٹ کوڈنگ وغیرہ کا یوز کر کے بنائی ہوگی بوٹسٹرپ کا یوز کر رہا ہوگا اس نے ایڈورٹائز منٹ کا تو کوئی ایسا یوز نہیں کر رہا ہوئے تو پیچھے سے کوڈ کو ان بیلڈ کرنا پڑتا ہے چلانے کے لئے تو پیسہ اس کا بنا کر ایڈورٹائز کا لے سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے لوگ ویب سائٹس ریلیٹڈ سوال کرتے ہیں کہ شاید آن لائن پلیٹ فورم جس کے اوپر انفلینس کام کرتے ہیں شاید بندے فائیور ٹائپ کی شاید اس کے اوپر بھی ویب سائٹ کے اوپر کچھ ایرر وغیرہ دور کرنا یا ان کو ٹھیک کرنا تو وہ بھی کام بلکل ٹھیک ہے اگر ویب سائٹ کے اندر ریپیرنگ کرنی ہے کوئی تھیم چینج کرنی ہے پیٹن چینج کرنا ہے دوسرے کوئی ایسے کام ہے کہ جو کروانے ویب سائٹ آنر کو تو آپ اتنا کام جو ہے نہ کر سکتے ہیں آپ کا معاملہ صرف کوڈنگ سے ریلیٹیڈ رہے گا اس کے پیچھے یعنی لوجک سے ریلیٹیڈ رہے گا باقی فرنٹ اینڈ پہ ویب سائٹ میں وہ بندہ کیا رکھے کیا کرے وہ اس کی سردک دیا آپ کو اپنا کام لے کر اپنی ٹیکنالوجی یا سرویز دے کر اس سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے تو اگر کوئی انڈیویجیل طور پر بناتا ہے تو بھی ٹھیک ہے ویب سائٹ یا پھر کوئی فائبر کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا کے ویب سائٹ بنی بنائی کو ریپیر کرتا ہے یا کچھ چینج کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے ایک سوال اور تا ویب سائٹ سے ڈاٹا کوپی کرنے کو لے کر مطلب یہ ان کا سوال تھا کہ کوئی ویب سائٹ کا ہم نے ڈیزائن دیکھا ہم نے اس ڈیزائن کو کوپی کر لیا سیم ہم نے اس کو بنا لیا کچھ اس میں سے بھی لے لیا اور کچھ اپنا لے لیا تو اس طرح مکس اپ کر کے بنا سکتے ہیں تو اکثر جو ویب سائٹ کی ڈیزائن اٹھتے ہیں وہ کوئی ایسے کوپی رائٹ والے نہیں ہوتے کہ جو دوسرا نہیں بنا سکتا تو اس کو لیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ شاید انسپیکٹ کر جو گوگل کروم کے اوپر کوڈ سے اگر کچھ دیکھ بندہ تو اس کو دیکھ کر اپنا ٹائپ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں تو کوڈنگ کام چل جائے مثال کے طور پہ کسی کا ڈیزائن اچھا تھا لیکن نیو بار کے کلر کو تھوڑا اپنے ڈیزائن سے الگ کر دیا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیزائن بدل گیا یعنی آپ کا ہو گیا تو کسی ویب سائٹ کا دیکھ کر اس جیسی بنانا یا اس کا آئیڈیا لے کر اپنی نیو کریٹ کر لی دونوں چیزیں صحیح ہیں اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے